یہ جمہو کشمیر کا راجعوری ہے لہروں کے بیچ میں تیرتے ہوئے ان لوگوں کا مقصد کچھ اور نہیں بلکہ ویکسین ہے کورونا سے لوگوں کے جان بچانے کے لیے راجعوری میں سواسبہ کی ٹیم بنائے گئی ہے سواسبہ کی یہ ٹیم دور دراز کے پہاڑی علاقوں میں ویکسین لگانے کے لیے کئی کلومیٹر پیدل چل کر جا رہی ہے اور لوگوں کو ویکسینٹ کر رہی ہے اور یہ جس وقت بھی ان کو بلائے جاتا ہے جہاں بھی بھیجا جاتا ہے جہاں رات کو آرڈر چڑھتا ہے صبح یہ پہنچ جاتی ہیں اپنی ویکسین کے لیے اپنے ٹیم کے ساتھ جو بھی ان کے ساتھ بندہ ہوتا ہے جو ویکسین کرنے والا یہ ساتھ میں چلتی ہیں ویکسینٹ میں آشا ورکرز بھی اہم بھومی کا نبھا رہی ہیں ان آشا ورکرز کا کہنا ہے کہ یہ گھر گھر جا کر لوگوں کو ویکسین کے لیے پریریت کرتی ہیں تو کئی بار لوگ ان پر گصہ بھی کرتے ہیں لیکن لوگوں کی ناراضگی کو سہن کر کے بھی یہ اپنی ڈیوٹی نبھا رہی ہیں سر یہ ندی کراس کر کے ہم جاتے ہیں گاؤں گاؤں جاتے ہیں لوگوں کو انجیکشن کرواتے ہیں ویکسین کرواتے ہیں اور لوگوں کی مدد کرتے ہیں ہمارے لیے کچھ نہیں ہو رہا لیکن ہم کہیں بار گر جاتے ہیں ندی میں گر جاتے ہیں ہماری مدد یہ ادھر کے لوگ کرتے ہیں ہمیں اور بی امو صاحب سے ہمیں سب کچھ مل رہا ہے لیکن ہمیں گاؤں گاؤں میں جا کے کام کرنا پڑتا ہے ہمارے گاؤں میں جاتے ہیں لوگ مارتے بھی ہیں وہی علاقے کی سرپنچ نے آشاورکرز کی محنت اور لگن کو سراحہ ہے ساتھی سرپنچ نے پی ایم موڈی سے ان آشاورکرز کی تنخواہ بڑھانے کی بھی مانگ کی ہے بہت بڑی مہند کر کے اور آشاورکرز کے ساتھ بہت بڑی بینصافی ہے سار میں آپ کے چین سے کہہنا چاہتا ہوں کہ دو ہزار میں کچھ نہیں بنتا دو ہزار میں ایک ٹائم کا کھانا نہیں بنتا اس وقت دو ہزار میں اس وقت ایک ٹائم کا کھانا نہیں وہ دیکھ لو آپ کے سامنے ہیں کتنی رکس میں آ کر اس ندی سے کراس ہونا ندی سے کراس ہو کر آگے پیسے جا رہے ہیں اور یہ ان کو دو ہزار بیا میری پرائیم نیسٹر سے یہ اپیل ہے وہیں کوٹرنگا کے تحصیل دار نے سواسو بھاگ کی محنت اور لگن کو دیکھتے ہوئے کہا ہے کہ سواسو بھاگ کے کرمچاری بارش میں بھی تین چار کلومیٹر پیدل چل کر جاتے ہیں ان کا کام شبدوں میں بتا پانا مشکل ہے جو یہ میڈیکل بلوک ہے کنڈی اس میں جو ہے ہم نے آبھی جو ہیں آج بھی اگر آپ دیکھیں تو سیونٹین ہماری ویکسینیشن ٹیمز ہیں جو کہ ڈیفرنٹ ایریاز میں وزٹ کر رہی ہیں گاؤں میں جا رہی ہیں وہ ڈور ٹو ڈور جانے کی کوشش کر رہی ہیں اس میں ہم جو کنسرنڈ ہمارے پی آر آئیز ہیں سرپنچیز ہیں پنچیز ہیں ان کے ساتھ رابطے میں ہیں ان سے بات کی جاتی ہے وہ ہمارا اس میں تعاون دے رہے ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ کہاں کہاں پہ ضرورت ہے کہاں کہاں لوگوں کی ڈیمانڈ ہے کہ یہاں پہ ویکسینیشن ہو ہم ان جگہوں پہ روز وزٹ کر رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ دیش میں کورونا کے معاملوں میں اب کمی درج کی جا رہی ہے اور کورونا سے جنگ کے خلاف ویکسین ہی فیلحال ایک ماتر ہتھیار ہے ایسے میں آپ بھی اپنی باری آنے پر ویکسین ضرور لگوائیں اور جب تک ضروری نہ ہو گھر سے باہر بلکل نہ نکلیں کیونکہ جان ہے تو جہان ہے اس ویڈیو پر آپ کی کیا پرتکریا ہے کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا ساتھی دیش اور دنیا کی تمام بڑی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی نائن بھارت ورش ہم نے ایک ہی گلتی پھر ایک بار کورونا نے کیا دوبار اپ رہا ماسک دو گزدوری کریں اپنی سرکشہ پود کورونا ٹیکہ ہم سب کو لگانا ہے مل کر ساتھ سمجھداری سے کورونا کو ہرانا ہے